سلام علیکم بنگلہ دیش ویلکم بیک کوئی چینل تو کیسے ہیں سب دوست تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ٹھاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اچھے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا انٹرو دیتے جلیں میں ہوں سجاد اور میں ہوں محمد نائن تو فرینڈ آج جو آپ نے ویڈیو دیکھنا ہے وہ ہے جی بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو نامی کرنسی کرنسی تو کرنسی کمپیریزن ہم کرنے جا رہے ہیں اور ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو کرنسی کمپیریزن وہ کیسے کیا گیا تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بنتی کہ پلیز چینل کو آپ آنے چینل کو کرلیں سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپکمنگ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو ہیر وی گو مسٹر کامران خان یوٹیوب چینل خان تو ہینی میں نے ایسی بول دیا مسٹر کامران ہی ہے ایلو ویورز این ویلکم ٹو دس کرنسی کمپیریزن ویڈیو تو اس ویڈیو ہم کمپیر کریں گے پاکستانی کرنسی کو بنگلہ دیش کرنسی کے ساتھ تو یہیک کرنسی ڈزائن کمپیریزن ہے کرنسی ویڈیو کمپیریزن نہیں ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو پاکستانی کرنسی سب سے پہلے اوفیشلی سٹارٹ ہوئی 1947 سے اور بنگلہ دیش کی کرنسی 1971 سے سٹارٹ ہوئی تھی تو پاکستان کی جو کرنسی ہے شارٹ فارم پی کی آر یعنی پاکستانی روپیز ہے اور بنگلہ دیش کی کرنسی کی شارٹ فارم بی ڈی ٹی یعنی بنگلہ دیشی ٹکا ہے جو سب سے پہلے کوئنز کے بارے میں جان لیتے ہیں تو پاکستان میں جو سب سے چھوٹا ویلیو کا کوئن ہے وہ ہے ون روٹیز کا اور بنگلہ دیش میں ون پیسہ کا سب سے چھوٹا کوئن ہے اس کے بعد ٹین پیسہ اس کے بعد ٹونٹی فائیو پیسہ اور اس کے بعد فیفٹی پیسہ تو اس کے بعد بنگلہ دیش میں ون ٹکا ہے اور پاکستان میں ون روپیز ہے اس کے بعد بنگلہ دیش میں ٹو ٹکا اور پاکستان میں ٹو روپیز اس کے بعد بنگلہ دیش میں فائیو ٹکا ہے اور پاکستان میں فائیو روپیز کا کوئن ہے تو بنگلہ دیش میں فائیو ٹکا کے بعد کوئی کوئن نہیں ہے لیکن پاکستان میں ٹین روپیز کا کوئن بھی ہے اور ٹونٹی روپیز کا کوئن بھی ہے تو یہی کے دونوں کنچیز کے کوئن اور اب جان لیتے ہیں مجھے کہ میں بھی 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 ب کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان میں ہنڈرڈ روپیز کا نوٹ یوز کیا جاتا ہے جو کہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں ہنڈرڈ ٹکا یوز کیا جاتا ہے جو کہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان میں فائیو ہنڈرڈ روپیز کا نوٹ یوز کیا جاتا ہے اور بنگلہ دیش میں فائیو ہنڈرڈ ٹکا کا نوٹ یوز کیا جاتا ہے تو 500 کے بعد پاکستان میں 1000 روپیز کا نوٹ یوز کیا جاتا ہے اور بنگلہ دیش میں 1000 ٹکا یوز کیا جاتا ہے تو بنگلہ دیش میں 1000 ٹکا سب سے بڑا کرنسی نوٹ ہے جبکہ پاکستان میں 5000 روپیز کا سب سے بڑا کرنسی نوٹ ہے تو یہ تر گیور کنٹریز کے نوٹ جنہیں آپ نے دیکھا تو اب جان لیتے ہیں دونوں کنٹریز کی انفلیشن کے بارے میں پاکستان کی 2019 کی جو انفلیشن رہی ہے وہ ہے 9.4% اور بنگلہ دیش کی جو پچھلے سال کی انفلیشن رہی ہے وہ ہے 5.6% تو انفلیشن کا جو بیسک میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹریز کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیوں میں جتنے پرسنٹ کم ہی آتی ہے اس کو انفلیشن کہتے ہیں تو پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کو انفیشلی افغانستان میں یوز کیا جاتا ہے وہیں پر جو بھنگلہ دیش کی کرنسی ہے اس کو کسی بھی کنٹریز میں یوز نہیں کیا جاتا سوائے بھنگلہ دیش کے تو بھنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے وہ 2020 کے مطابق تو پاکستان سے زیادہ ہے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو 2021 یا 22 میں دیکھ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو اس ٹیٹ کے مطابق جو بھنگلہ دیش کا 1 بھنگلہ دیشی ٹکا ہے وہ ہے 1.83 پاکستان روپیس کے برابر اور 5 ٹکا جو ہے وہ ہے 9.1 پاکستان روپیس کے برابر 10 ٹکا جو ہے وہ ہے 18.33 پاکستان روپیس کے برابر اور 25 جو ہے وہ 45 پاکستان روپیس کے برابر ہے بنگلہ دیش کے 50 روپے پاکستان کے 91 روپے کے برابر ہے بنگلہ دیش کے 100 پاکستان کے 183 روپیس کے برابر ہے 500 916 کے برابر ہے بنگلہ دیش کے 1000 پاکستان کے 1833 کے برابر ہے 5000 پاکستان کے 9166 کے برابر ہے بنگلہ دیش کے 10,000 پاکستان کے 18,332 کے برابر ہے بنگلہ دیش کے 50,000 پاکستان کے 95,000 کے برابر ہے تو یہی تھا ایک کرنسی کمپیرزن پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ کومنٹ سرود کریں اور اگر آپ اس طرح ہی مزید ویڈیو ہم نے دیکھ لیا ہے جی کمپیریزن ہو گیا تو یہ بات تو پکی ہو گی کہ بنگلد ایک کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی سے سٹرونگ ہے سٹرونگ ہے 2020 میں مطلب پاکستانی جو کرنسی ہے 2019-2020 میں کافی گرابٹ کا شکار دی ویلیو بہت ہوئی ہے اور 9% اور ان کی 4% تو نمبر دو پر جو ایک ایشو تھا اس ویڈیو میں وہ تھا ہے پاکستان میں جو دس سو روپے کا اور بیس روپے کا سکہ ہے وہ کوئن ہے وہ نہیں ہے بھائی جنگ کہیں نہیں چلتا ہم نے نہیں دیکھا ٹین روپیز والا جو سکہ ہے اس کی باتیں کافی ستنی ہیں کہ آگیا ہے لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی ابھی تک اس کو استعمال کیا ہے ہم نے کسی کے پاس بھی نہیں ہے بزار میں آپ کو ورنا آم ہوتا ہے جب آیا تو آپ کو ملیا سے لیکن کچھ ہی ایسا سین نہیں ہے سب سے چھوٹا روپیز ہی ہیں سب سے چھوٹا روپیز ہی ہیں سب سے چھوٹا نوڑ جو ہے وہ ٹین روپیز کا پاکستان میں اور جو کوئن ہے وہ چھوٹا سب سے وہ ایک روپے والا اور سب سے بڑا جو کوئن ہے وہ پانچ روپے والا پانچ روپے والا اس کے پاس 10 اور 20 اور 50 اور 100 اور 500 اور 1000 اور 5000 کی نوڑس آپ کو مل جائیں گے پاکستان میں جتنا بڑا نوڑ ہوتا ہے کرنسی کا نوڑ آپ کا ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ دون ہوتا ہے ہماری کرنسی دی ویلی ہو رہی ہے دارہ سے ایک اکھوکھاں تک مل گیا ہے تو یہی مطلب کہ آج کا جو کمپیریزن ایک ویڈیو تھا چھوٹا تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کی کرنسی بیسکلی یہ کرنسی ڈیزائن کا کمپیریزن تھا کہ پاکستان کے نوڑوں کا ڈیزائن کیسا ہے اور بنگلہ دیش کے نوڑس کا جو ڈیزائن ہے وہ کیسا ہے 10 کا 20 کا 50 کا 100 کا لیکن انہوں نے ساتھ میں جو کرنسی کی جو ویلیوز ہیں ان کو بھی بتا دیا تو اچھی بات ہے تو ساتھ میں جو انہوں نے ایک بتایا کامرہ خان جی نے کے سکے والا کوئن والا جو 20 والا بتا رہی ہے کہ ایڈانٹ نو کہ انہوں نے کہاں سے مطلب وہ ڈیٹا لیا ہے تو وہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن مارکٹ میں بات اس چیز کی کرنی چاہیے جو کہ آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو اور مطلب کہ چل رہا ہو سسٹم لیکن پاکستانی مارکٹ میں نہ تو ٹینل روپے اس والا کوئی کوئن چل رہا ہے اور نہ 20 والا کوئی ہے بلکوئی بیسٹ نہیں کرتا تو یہ میں تو اس کے بعد ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تو ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں کیسا لگا آپ کو کمپیریزن تو بنگلہ دیج کی جو کرنسی ہے جو ایکانومی ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے یار جو بندہ محنت ہے بھی بلکل جو محنت کرے گا جو کانٹری کے مطلب کے جو گورنمنٹ اپنے کانٹریز کے لیے اچھا کرے گی اس میں اس کو ڈیویلپمنٹ کرے گی اس کو اوپر آگے لے کے جائے گی تو دیفینیلی اس کی کرنسی بھی بہتر ہوگی ایکانومی ہر چیز بہتر ہوگی تو اگر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے تو دیفینیلی ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان سے اسی وجہ سے بہتر ہے تو یہی آج کا ویڈیو اب آپ سے چاہتے ہیں اجازتر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گھوڈ گھوڈ بھوڈ بھائے